بیجے بیر صاحب ذرا اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا یہ جو موو ہے پاکسان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کوئی ری آف ہوپ آپ کو نظر آتی ہے یا کچھ اس سے خاص توقع نہیں کی جا سکتی یہ جو آج زرداری صاحب کے جو ہلکا ہاتھ ہے یہ ایک بہت بڑا اشارہ انہوں نے دیا ہے آج جن کو بڑا آپ کے نوک کے اوپر تھے آج اس لیے ہے بکوز پیپلز پارٹی ایک تو پی ڈی ایم میں نہیں ہے بیلو وے وہ ہے الائنس میں ہے پی ڈی ایم میں نہیں ہے اب وہ انڈیپینڈنٹ کام کرتی ہے جو بھی کرے گی پیپلز پارٹی اور یہ بالکل صحیح ہے ہمیشہ پیپلز پارٹی نے نیگوسییشنز ہی کی ہیں ہمیشہ کرتے رہے ایم کیوں کے ساتھ آپ کی ان کی ہسٹری دیکھ لو آپ ڈیالوگ کے علاوہ آپ کا کام نہیں ہے آپ پاس ایک اچھا یہ ینگ مین آیا ہے یہ بلاول اور ایم تنک کہ یہ ایک نئی سوچ رکھا ہے جب بی بی آئی تھی انہوں نے جو پرانا گارٹ پر سائٹ پر کر دیا آج بلاول آئے ہیں جزرداری صاحب آئے ہیں وہ پرانا گارٹ پر سائٹ پر ہوگا ہے ستیٹمنٹ صاحب کے سامنے ہیں اتزاز کی کیا ستیٹمنٹس آرہی ہیں اور کھوسر صاحب کی کیا آرہی ہے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ ایک آپ کے پاس ایک رے ہوپ نظر آرہی ہے جو آپ نے کہا ہے ایک ہے اور اس کے اندر میں آپ کو بہتا ہوں کہ یہاں اللہ کرے ہو جاتی ہے تو ہماری جو ایک امبارسنگ سیچویشن ہم ریکوڈک کا بڑا اگزامپل دیتے ہیں یہ جو فورن کپنیز ہیں ان میں ایک کانفیدنس بھی پیدا ہو جائے گا کہ یہ سارے معاملات کوٹس نہیں بلکہ پولیٹکلی اس کو آپ رزول کر سکتے ہو تو آرہی ہے کہ یہ ایک بہتا ہے لیکن اس کے اندر یہ جو ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے پھر اس کے پاس پروکیشن آتی ہے پھر ریاکشن آتا ہے یہ جو چیز ہے اس کو ام نے آوائیڈ کرنا ہے اور آج جو میں کہتا ہوں بہترین پولیٹکس ہے کوئی کسی کے لیڈر کی آپ بچوں پہ آپ نے لگا دیا کسی پہ بیٹیوں پہ بیٹوں پہ اور کسی کی بائیپس کیوں پہ آپ بات کر رہے ہیں یہ نہیں پولیٹکس یہ دیٹی پولیٹکس